یہ ایک سنفٹی سوڑا پریشر میں ہے لیکن آپ کے اجازت جو تین آج سیکمنٹ ہے اس پہ آپ کو جارہ دھیان دینا ہے یہ بزنس لگا تار اس کی جانکاری بھی آپ کو دے رہا ہے پہلا ہے ایویشن کو لے کر ایئر انڈیا بگ سکتا ہے سٹریڈجیکل سیل ہے سپائیز ایٹ کا کل بڑا بیان آ گیا دوسری بات آج اولینڈ گیس پہ آپ کو جارہ دھیان رکھنا ہے ایچ پی سیل بی پی سیل مرزر کی بات ہے اور ساتھی کچھا تیل چار پرسن انٹرنیشنل مارکٹ میں ٹوٹا ہے تیسری امپورٹنٹ بات وہ ہے سرکاری بینک کہ کیا جو کل ہوا وہ آج بھی جاری رہے گا ریپورٹس اور کل کا ڈاٹا اولمسٹ الگ الگ ہے تو ان تینوں سیگمنٹ پہ آج آپ نوٹس کرتے ہوئے دھیان رکھتے ہوئے آگے بڑھئے گا اب کچھ ایک اور سٹاکس بھی ہے مارکٹ میں جہاں پہ آپ کو جارہ دھیان رکھنا ہے اس میں شپنگ کورپریشن آف انڈیا یہ دوسرا ایسا سیگمنٹ ہے شپنگ سیگمنٹ میں آپ جہاں پہ جوڑ سکتے ہیں شپنگ کورپریشن کو اس لیے دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ سرکار حصہ داری بیس سکتی ہے نیتی آیوگ نے وینیویش کی سفارش کی ہے نیتی آیوگ نے اس کے علاوہ وینیویش پہ بنی کمیٹی دو جن کو اس پہ چرچا کرے گی اور جلد ہی اس پہ سی سی اے کو ایک پستاو ایک نوٹ بھیج دیا جائے گا کہ نیتی آیوگ کہہ رہا ہے اس کو بیچنا ہے یہ بگ سکتی ہے کمپنی شپنگ کورپریشن آف انڈیا دو پرسنٹ اوپر ہے ریٹ کیا ہوگا یہ بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے کس ریٹ پہ بیچا جائے گا آشیش ایک بار آپ ہی دیکھئے اس کو شپنگ کورپریشن پہ بتائیے کتنے آپ کو سٹینٹ دکھ رہی ہے کل کے مارکٹ کے اندر یہ دو پرسنٹ اوپر تھا اس کا اگر ہم چاٹ ایک تے ڈیم پی جی تو ہائی رٹ آف ہائی رٹ آف ہائی رٹ آف بناتے ہو اوپر کی طرف چل رہا تھا لیکن اندہ مانت آف میں میں اس میں کریکشن دیکھا گیا جو کی قریبن 87 سے لے کے 68 ٹک آیا تھا لیکن اس کے بعد یہ اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سٹینٹھ وولیوم کے اطلاب سے دکھائی دے رہی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ سٹاک میں ابھی یہ سٹینٹھ ہے کہ وہ 86 تک جائے گا 86 کے یہاں پہ اس کو ایک چھوٹا ریجسٹنس ہے اگر اس 86 ریجسٹنس کو توڑ پایا تو اس میں اچھی کچھ کریداری اور بھی آگے بڑھتی ہوئی لکھائی دے گی جس کا لکش ہوگا 98 تو جن کے پاس یہ سٹاک ہے یہ فیلال گولڈ کریں آج کے ٹریڈنگ سیشن میں اگر یہ سٹاک کریبا 81 کے اوپر ٹریڈ کرنا چالو کرتا ہے تو کریداری کرنے کی سلاہ ہوگی 86 یہ اگلے دو تین تین لکش ہوگا اور اس کے لئے سپاپلوز جو میں ریکمنٹ کروں گا وہ ہوگا 77.5 ٹھیک ہے ویسے آج ٹیلیکوم پہ بھی آپ کو جدہ دھان رکھنا ہے کیونکہ آج ایک بڑی خبر ہے ٹیلیکوم پہ کہ انٹر منسٹرل گروپ جو ہے وہ چار بڑی بینکوں کے ساتھ ایک بیٹھا کر رہا ہے حالانکہ بیٹھا کی کل بھی ہوئی تھی آج لیکن ایمپورٹنسز کی زیادہ ہے ہو سکتا ہے اس پر فائنل فیصلہ لے لیا جائے بینکوں نے سیکٹر کو چنتہ تو جتائی ہے بینکوں کی طرف سے لیکن جب ہم نے ایک رائے لی تھی بڑے ایکسپورٹس کی تو ان کا بھی کہنا تھا کہ ڈیڑھ سے پونے دو پرسنٹ کا ایکسپورٹس ہے اب دو حصوں میں ہے ایک تو بڑا چنک ہے اور ایک دوسرا چھوٹا چنک ہے سیگمنٹ میں ساڑھے چار لاکھ کروڑ کا ایکسپورٹس ہے اسی سیگمنٹ میں جو ٹیلی کوم والا ہے تو یہاں پہ ایک بڑا بیان آج آ سکتا ہے ویٹ کیجئے گا ٹیلی کوم سیگمنٹ کو لے کر بھی اس پہ آپ کو اندھیان رکھنا ہوگا آشی شیخبر جرہ جلدی سے ٹیلی کوم کا ایک دو شیر آپ دیکھیں آپ کو جو ٹھیک لگ رہا ہو یہ آئیڈیا ٹھیک ہے بھارتی ٹھیک ہے یا پھر کوئی اور شیر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے اس سمیں اگر میں دونوں کے چارٹ ایک کہوں سپیسپیکلی بھارتی کے اور آئیڈیا کے تو آئیڈیا کا جو چارٹ ہے اس میں ویقنیس اور بڑتی بھی دکھائی دی رہی ہے میں مانتا ہوں بھارتی ایرٹے نے ایسا سٹاک ہے جہاں پہ کچھ مومنٹم اگر پوزیٹیو آیا تو یہاں پہ کچھ کاری داری دکھائی دی سکتی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ سٹاک کل کے کلوزنگ ہے کریباً 365 کی یہاں پہ کاری داری کی جا سکتی ہے 359 کا سٹاپ لوس یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور 379 کے لگ سٹاٹ کے اوپر دیکھیں